جب قیامت قائم ہوگی لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اللہ کے لیے جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق اللہ کرسی پر وضع لہو کرسی جلالت شان سے اللہ فرمائیں گے یا معشل الجن والانس اے انسانوں اور جنوں کی جماعت انی قد انست الیکم مدخلقتکم جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا محچب تھا اسمعو اقوالکم و ابصر اعمالکم میں تمہاری باتیں سنتا تھا تمہارے اعمال دیکھتا تھا تم نے جو ظلم کیے تم نے جو لوگوں کی حق تلفیاں کی تم نے میرے ساتھ جو دشمنی کی زندگی گزاری وہ عسیان اور نافرمانی والی زندگی سب کچھ میں دیکھتا رہا سنتا رہا چپ رہا فَأَنْسِ تُوْ إِلَيَّ الْيَوْمْ آج تم چپڑا ہوگے آج جو میں کہوں گا وہ ہوگا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الْرَحْمَانَ ایک بول بھی کوئی نہیں بول سکے گا اور جو بولے گا وَقَالَ السَّوَابَةُ ٹھیک بولے گا آج سنو آج تمہارے اعمال تمہارے اعمال نامیں تمہارے صحیفیں تُقْرَأُ عَلَيْكُمْ وہ تمہارے سامنے پڑھے جائیں گے فرشتے انہیں پڑھیں گے اور پھر انسان کہے گا مجھے فرشتوں پر اعتماد نہیں آج میری ماں بھی نہیں سن رہی بیٹا بھی نہیں سن رہا بھائی بھی بھاگ رہا ہے بیوی بھی دور ہو رہی ہے اللہ میں کسی کو اپنے خلاف کسی کی بات نہیں سنتا یہ سارے میرے دشمن ہیں میں کسی کی بھی نہیں سنتا اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی آپ مسکر آئے صحابہ نرز کی آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب بندہ کہے گا اللہ میں ان میں سے کسی کی گواہی نہیں سنتا نہیں مانتا میں میرے دشمن ہیں اللہ فرمائیں گے اچھا چلو یہ تیرے دشمن ہیں یہ جسم تو تمہارا اپنا ہے نا یہ کہے گا ہاں زبان پہ تالہ لگے گا اور انسان کی آزار اس کی آمالنا میں خود بولنے شروع ہوں گے اقرأ علی اقرأ کتابك اپنا آمالنا میں خود پڑھ ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم تیرے خلاف اور گواہوں کو پیش کریں یہ آخری معاملہ ہوگا اس بندے کے ساتھ آج تمہارے اعمال نامیں پڑھے جائیں گے انہیں سنو جس آدمی نے خیر پالی فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ جس کے ساتھ آج بھلائی کا فیصلہ ہو گیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے ومن وجد غیرہ جس نے آج خیر نہیں پائی جس کے بارے میں آج بھلائی کا فیصلہ نہ ہوا فلا یلومن الا نفسہ وہ کسی کو ملامت نہ کرے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے قصور اس کا ہے یہ اللہ کی عدالت ہے یہ کسی عام جج کی عدالت نہیں پیسے پہ بک جائے وکیل کی تیزی کی بنیاد پہ بچ جائے کوئی اور صورت اختیار کر کے یہ بھاگ جائے ملک سے اس کی جان چھوٹ جائے یہ اللہ کی عدالت ہے جس میں سب پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری فرد تک سب ایک ہی جگہ ایک میدان میں کھڑے ہیں اللہ کے سامنے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اس دن کی ذرا سختی سمجھئے تو سید اللہ کی عدالت کا تصور کیا ہونا چاہیے اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں ام المومنین فرماتے ہیں اکثر اپنی نمازوں میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ میرا حساب آسان فرما میں اور آپ کیا ہیں مظلوم سن لے ظالم بھی دل کی تختیوں پہ لکھ لے حقوق پامال کرنے والا بھی سمجھ لے جس کے حقوق پامال ہوئے وہ بھی سمجھ لے گریبان پکڑنے والا بھی سمجھ لے جس کا گریبان پکڑا گیا وہ بھی سمجھ لے گولی چلانے والا بھی یہ بات دل پہ لکھ لے جسے گولی لگی ہے وہ بھی سمجھ جائے ایک دن ایسا ہے کہ اس عدالت میں یہ دونوں پیش ہوں گے اور برابری کا معاملہ ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی